اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے Present Continuous Tense لاسٹ ویڈیو میں میں نے Present Indefinite Tense آپ کو پڑھایا تھا اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا اگر کسی نے پہلے وہ ویڈیو نہیں دیکھئی ہے تو وہ دیکھ لیں Present Continuous Tense جیسا کہ سٹکچر سب کا سیم ہے میں نے کہا آپ کو بتایا تھا Tense جو ہوتے ہیں وہ Total Past, Present and Future ماضی حال and مستقبل مار چار جو ہیں اس میں ہیں Present Indefinite Tense Present Continuous Tense Present Perfect and Present Perfect Continuous سیم Past Indefinite Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Future Indefinite Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous آج ہم Present Indefinite already پڑھ لیا ہے آج ہم Present Continuous پڑھیں گے پہلے ہم Present کی چاروں جو ہیں وہ Tenses پڑھیں گے پھر Past and Future Present Indefinite Tense Tense اردو میں اس کی کیا پہچان ہے کوئی اگر اردو میں جملہ لکھا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ Present Continuous Tense ہے اور اس کا ہم کس طریقے سے Translation کریں گے اور فرمولا کیا ہے اردو کے ایسے فگریجر کے آخر میں لفظ رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہاں وغیرہ آتا ہو جیسے میں کتاب پڑھ رہا ہوں میں کھیل رہا ہوں میں سو رہا ہوں یہ سب جملے اردو میں اگر ایسے کوئی جملہ لکھا ہو تو وہ جو ہے وہ Present Continuous Tense میں ہوگا اس کی ہم Translation اسی Tense میں کریں گے تو وہ فگرے Present Continuous کی ہوتے ہیں مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ چائے بنا رہی ہے میں خط لکھ رہا ہوں میں سکول جا رہا ہوں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ سارے Tenses Present Continuous Tense کے ہیں Present Continuous Tense میں فیل کی کون سی فارم لگتی ہے Present Continuous Tense میں بھی فیل کی فرسٹ فارم لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ آئین جی لگتا ہے آئین جی والی فارم کا مطلب ہے فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی جیسے پلے سے پلینگ ہیلپ سے ہیلپنگ اور اس میں امدادی فیل یعنی کہ ہیلپنگ ورپ کون سا لگتا ہے یاد رکھیں پریزن کانٹینو سٹینس میں ہیلپنگ ورپ ضرور لگایا جاتا ہے Is, M, R اس میں سے کوئی ایک لگے گا اگر کوئی ایک چیز ہے تو اس کے ساتھ Is لگے گا اور I کے ساتھ M لگے گا اور اگر زیادہ چیزیں ہیں تو R لگے گا جیسے میں کتاب پڑھ رہا ہوں I am reading book وہ کتاب پڑھ رہا ہے He is reading book ہم کتاب پڑھ رہے ہیں We are reading book ایک چیز کے ساتھ Is لگتا ہے I کے ساتھ M لگتا ہے اور زیادہ چیزوں کے ساتھ R لگتا ہے اس کا جنرل کلیا کیا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ میں آلڈی آپ کو بتا چکا ہوں سبجیکٹ کام کرنے والا فائل جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جیسے He, She, It, I, We, You, They اس کے بعد Is, M, R ان میں سے کچھ ایک helping word لگے گا کوئی اور word form ind ind والی form کا مطلب ہے first form plus ind جیسے play سے playing اور ابجیکٹ میں آلڈی آپ کو بتا چکا ہوں ابجیکٹ کیا ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہو جیسے I am reading a book اس میں book کیا ہے ابجیکٹ ہے مصبت یا affirmative فکریں جن کے اندر negative sign نہیں ہوتا یعنی کہ منفی جملہ نہیں ہوتا positive جملہ جو simple سادہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی سوال نہیں ہوتا اور منفی جملہ نہیں ہوتا اس کو affirmative کہتے ہیں present continuous کے مصبت اردو فکروں کا ترجمہ مدرجہ زیل کلیے کے مطابق کیا جاتا ہے کیسے subject is a war ing اور object اسلام کتے کو مار رہا ہے اسلام is beating a dog میں اخبار پڑھ رہا ہوں I am reading a newspaper تم جھوٹ بور رہے ہو you are telling a lie یہ دیکھیں اس کا جملہ جس میں ایک تھا کوئی اس آ گیا آئی کے ساتھ ام آ گیا اور آر کے ساتھ یو کے ساتھ آر آ گیا وی کے ساتھ بھی آر لگے گا دے کے ساتھ بھی آر لگے گا اور plural نیم کے ساتھ بھی آر لگے گا singular نیم کے ساتھ is لگتا ہے نفی جنگلے یعنی کہ negatives فکروں کو نفی بنانے کے لیے امدادی فیل is a war کے فوراں بعد ناٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کا کلیہ کیا بنے گا subject is a war پلس ناٹ پلس ing سمپل یہ جو is لگا ہوا ہے اس کے بعد ناٹ آ جائے گا m کے بعد ناٹ آ جائے گا r کے بعد ناٹ آ جائے گا جیسے میں سبق یاد نہیں کر رہا ہوں i am not learning my lesson اور اگر اس کو آپ نے دوبارہ affirmative بنانا ہے تو ناٹ کو ہٹا دینا ہے بس وہ غلطی نہیں کر رہی ہے she is not making a mistake اس میں بھی اگر آپ نے اس کو affirmative میں چینج کرنا ہے تو ناٹ آ جائے گا ہم کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کتابیں نہیں خرید رہے ہیں we are not buying the books اگر اس میں affirmative بنانا ہے تو ناٹ ہٹ جائے گا سوالیا یعنی interrogative فکروں کو سوالیا بنانے کے لئے امدادی فیل اس امبار کو فکرے کے شروع میں یعنی سبجیکٹ سے پہلے لگا جاتا ہے سبجیکٹ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے helping شروع میں آ جاتا ہے کیسے جیسے کیا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جیسے ہوتا رہے ہیں we are wasting our time تو our شروع میں آ گیا اور یہ بھی یاد رکھیے گا our جب starting میں آئے گا تو اس کا ایک capital آئے گا کیا آسیا save خرید رہی ہے is آسیا buying apples is i capital آ گیا کیا میں گنٹی بجا رہا ہوں am i ringing the bell نوٹ اس tense میں i کے ساتھ ہمیشہ امدادی فیل اہم استعمال ہوتا ہے we they you یا کسی بھی جملہ جمع فائل کے ساتھ امدادی فیل are اور he she it یا کسی بھی وید فیل کے ساتھ امدادی فیل is ہوتا ہے یعنی کہ اگر singular ہے name کوئی بھی singular name ہے تو اس کے ساتھ is use ہوگا plural کے ساتھ i use ہوگا اور i کے ساتھ m use ہوگا اب ہے exercise تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو بچے تتریاں پکڑ رہے ہیں یہ آپ کی assignment ہوتی ہے آپ نے اس کو assign آپ نے خود سوال کرنا ہے اچھا یہ جو نیچے practice کے لیے دی گئے ہوتے ہیں اس میں یہ جملے زیادہ تر جملوں کی translation موجود ہے یہ practice کے لیے ہے آپ نے اس میں کچھ تھوڑی سی mistake ہے لیکن آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کی یہ translation ہے اس میں سے بھی کافی سارے sentences موجود ہیں یہ دس ہیں تو زیادہ تر اس میں ہیں دیکھیں آپ نے اس کی آپ نے غلطیاں ٹھیک کرنی ہے جیسے میں آپ کو ٹھیک بتا دے دوں you are deceive me to deceive r کے ساتھ first form کے ساتھ کبھی بھی first form اس طرح نہیں لگتی ہے اس کے ساتھ میشہ ing ہوتا ہے you are deceiving me اب یہ دیکھو تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو deceive کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دی رہا ہو اس کی you are deceiving me the beggars am counting the points اب اس میں beggar کے ساتھ m لگا ہو ہے تو beggar ایک ہے تو اس کے ساتھ کی آئے گا beggar is فقیر سکے گن رہا ہے فقیر سکے گن رہا ہے تو beggar کے ساتھ m نہیں آتا beggar کے ساتھ is آتا ہے میں پہلے تین کراؤں گا آپ کو یہ ہنس دینے کے لئے باقی آپ خود کرنے ہوگی children is catch the butterfly children زیادہ ہیں is is نہیں آتا children are اور catch نہیں آئے گا catching children چلیاں پکڑ رہے ہیں چلو آپ کو ایک اور کرا دیتا ہی ناٹ is leading the procession ہی is ناٹ ہوتا ہے ناٹ جو ہے اس کے بعد آتا ہے جب آپ کا فور تھا وہ جلوس کی قیالت نہیں کر رہا ہے تو یہ مسٹیک کیا ہے اس جو ہے اس کے بعد ناٹ آئے گا ناٹ پہلے نہیں آتا یہ پانچ ہیں دس ہیں تو پانچ میں کروا دیتا پانچ کی آپ کو assignment دے دیتا the cattle are not grazing in the field the cattle are not grazing آئی ان جی آئے گا فرس فارم ویری سیمپل ہیں اور یہ اس کی translation بھی ہوگی موشی خیت میں نہیں جر رہے ہیں اب میرے خیال میں پانچ sentence آپ easily بنا سکو گی اسی طرح سے ایک تو یہ پانچ اگلے والے کی translation یہ ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی mistake ہے آپ کو اس کے اندر changing لانی ہوگی آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتی ہو اگر آپ سے یہ solve نہ ہو تو نیکس ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ پڑیں گے دیکھتے رہیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ